اوپر آئے ہوتیل ہمیں یقین ہے کہ اس ہوتیل کا نام تو آپ نے کئی نہ کئی سنائی ہوگا جو آج بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں موجود ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ہوتیل کے مالک کو یہ ویراست میں نہیں ملاتا بلکہ انہوں نے صرف 25 روپے میں اس ہوتیل کے نیو رکھی تھی جیہاں دوستو ایک وقت تک اس ہوتیل کے مالک موہن سینگ کو کئی ناکری نہیں ملی تھی اور تب انہوں نے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پھرنے کے لیے جوتوں کے فیکٹریوں مزدوری کی تھی لیکن پھر اپنی قابلیت کے دم پہ انہوں نے 40 روپے کا سامراجہ کھڑا کیا آگر کیسے صرف 25 روپے سے بنائے اتنا بڑا ہوتیل آگر کیا ہے اوپر آئے ہوتیل کی سفلتہ کے راز چلیے جانتے ہیں آج کے مارے اس ویڈیو میں اوپر آئے ہوتیل کے فاؤنڈر رائے بہادر موہن سینگ اگر روئی گچن 15 اگر سٹھارہ سو ٹھانوے میں ورثبان پاکستان کے جیلم ندے کے بھاؤن میں ایک نومل پریوار میں ہوا تھا بہادر موہن سینگ جب صرف 6 مہینے کے تھے تب ہی ان کے پتا کی موت ہو گئی تھی ایسی آلت میں گھر چلانے اور بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ان کے ماں کے گندوں پر آ گئی تھی ان دنوں میں کسی محلہ کا گھر کو چلانا بڑی بات تھی اپنے مشکل آلاتوں میں ہی پڑھنے کے بعد موہن سینگ راول بندی چلے گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے گورنمنٹ کالیج میند میشن لیا اپنے کالیج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد موہن سینگ نوکری کی تلاش ملے لیکن کافی تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں نوکری نہیں لی نوکری کی تلاش میں پھٹک رہے موہن سینگ کو ان کے ایک دوست نے ٹائپنگ اور سٹینو گرافی سیکھنے ہو گیا اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے انہوں نے امرت سر میں ایک ٹائپنگ اسٹیٹیوٹ میں ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دیا لیکن بہت جلدی انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے بھی انہیں نوکری نہیں ملنے والی ہے اور اس طرح وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے ان دنوں بہادر موہن سینگ صرف یہی سوچتے تھے کہ کیسے بھی کر کے انہیں کوئی نوکری مل جائے جس سے وہ اپنی ماں کے کمدوں کا بوجھ کم کر سکیں بہت ڈھونڈنے پر بھی جب انہیں کوئی نوکری نہیں ملی تب انہیں امرت سر میں رہنا بار ہی پڑھنے لگا کیونکہ بڑے شہر میں رہنے کے لیے انہیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ رہے تھے ایسے بھر جب ان کے پیسے ختم ہونے کو آئے تو وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے اس سمجھ موہن سینگ کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کچھ بھی کر کے کیسے بھی کر کے انہیں ایک نوکری مل جائے اور اس لیے اپنے چاچا کے کہنے پر پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی موہن سینگ نے لاہور میں ایک جوتے کی فیکٹریوں مزدور کی روپ میں کام کرنا شروع کر دیا حالانکہ نوکری ان کے من کے مطابق تو نہیں تھی پر کچھ پیسے تو آ رہے تھے اس لیے انہوں نے وہاں کام کرنا چاری رکھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خسمت کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا اور کچھ ایسا ہی موہن سینگ کے ساتھ ہوا اور کچھ ہی سمیں بعد جوتوں کی وہ کمپنی بند ہو گئی گراش موہن سینگ ایک بار پھر خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے گاؤں واپس لوٹنے کے بعد ان کی شادی کولکاتا کے ایک پریوار میں ہو گئی یہ بات 1920 کی ہے جب موہن سینگ کی شادی ہوئی ایک انٹیویو گتران موہن سینگ نے کہا تھا کہ اس سمیں نہ ان کے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی جائداد اور نہ ہی اچھے دوست لیکن پتہ نہیں اس کے باوجود نہ جانے ان کے ساسور جی نے ان میں کیا دیکھا تھا موہن سینگ کے مطابق شاید ان کے ساسور جی کو ان کا ویفتت تو بہت پسند آئے تھا لیکن جیسے بھی ان کی شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد ان کا زیادر سمیں ساسورال میں گزرنے لگا ایسے میں قسمت سے موہن سینگ کو پہلی پریشان کر رہی تھی اور رہی صحیح قصر اس سمیں پہلی پلیک کی بیماری نے پوری کر دی کافی سمیں ساسورال میں بتانے کے بعد جب وہ اپنے گاؤں لوٹ پائے تو دیکھا گاؤں میں پلیک بیماری پھیلی ہوئی ہے ایسے وہ اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتے تھے لیکن ماں نے صاف منہ کر دیا انہیں کہا کہ وہ واپس اپنے ساسورال لوٹ جائے اور وہی کوئی کام دندر ہونے کیونکہ یہاں انہیں بھی اس بیماری سے خطرہ تھا آخرکار موہن سینگ کو اپنی ماں کی بات ماننی پڑی اور جب موہن سینگ واپس اپنے ساسورال جانے لگے تو ان کی ماں نے ان کے ہاتھ میں پچیس روپے تھما دیئے تھے آپ کو بتا دیں کہ جس وقت موہن سینگ کو ان کی ماں نے پچیس روپے پکڑائے تھے اس وقت موہن سینگ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان پچیس روپیوں سے وروموں کا سامراج کے نیو رکھیں گے واپس ساسورال آنے کے بعد موہن سینگ پھر سے نوکری ٹونڈل گے ساسورال میں رہتے ہوئے موہن سینگ نے ایک جنا خبار میں ایک سرکاری نوکری کا ویجیاپن دیکھا انہیں وہ کلرک کی نوکری اپنے لائک لگی اب اس انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ شملا جا کر اس نوکری کے لئے ایکزام دیں گے ان کی ماں کے دیئے ہوئے پچیس روپے ابھی بھی ان کے پاس تھے انہی روپیوں کے سارے موہن سینگ اس نوکری کی پرکشا دینے شملا نکل گئے حالانکہ اس پرکشا کے لیے ان کی کسی طرح کی تیاری نہیں تھی لیکن اجانے کیوں پھر سے اپنی قسمت کو وازمانا چاہتے تھے آپ کا بتا دیں کہ شملا ان دنوں انگریزی حکومت کی گرمیوں کی راجدھانی تھی یہی کارن تھا کہ وہاں بڑی بڑی امارتیں اور ہوتیلز کی کمی نہیں تھی اس دوران موہن سینگ کلرک کا وہ ایکزام تو پاس نہیں کر پائے لیکن ان کی قسمت انہیں اس دروازے تک درور لے گئی تھی جہاں سے ان کی سفلتہ کا راستہ نکلتا تھا موہن سینگ گھومتے گھومتے اس سمیے کے سب سے فیمس ہوتیلز میں سے ایک سسل میں پہنچے اس سمیے وہ وہاں رہنے کے راتے سے نہیں بلکہ کام کی تلاش میں گئے تھے ویسے تو یہ اندھیرے میں نشانہ لگانے جیسا تھا اور پھر اوپر سے ان کی قسمت جو کہ ان کے بنے بنائے کام بگاڑ دیتی تھی لیکن اس بار قسمت ان پر مہربان ہوئی اور ہوتیل کے انگلیش مینجر نے انہیں نوکری پر رکھ لیا اس طرح موہن سینگ کو چالیس روپے مہینے پر کلرک کی نوکری ملی اور وہاں ہی رہے کہ نوکری کرنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھی ترقی بھی کرتے رہے موہن سینگ کو بروئے سیسل ہوتیل میں مینجر کلرک سٹور کیپر سب ہی کا کام خود ہی سمال لیتے تھے اور اپنی انہی کوششوں اور کڑی محنت سے انہوں نے بریٹش حکمران ہوئے دل جیت لیا بریٹش مینجر ارنیسٹ کلارک چھ مہینے کی چھٹی پر لندن گئے تو وہ سیسل ہوتیل کا سارا کام موہن سینگ کو بروئے کو سوم گئے موہن سینگ نے اس دوران ہوتیل کے پروفٹ کو دو گنا کر دیا اس سے خوش ہو کر وہ کلرک کے بعد اس ہوتیل کا کیشئر بنا دی گئے اور ان کی سیلری بھی پچاس روپے ہو گئے یہاں تک کہ پھر انہیں ہوتیل کی طرف سے اکومیڈیشن بھی مل گیا اکومیڈیشن ملنے کے بعد موہن سینگ اپنی پتنی عیسار دیوی کو بھی شملائی لے کے آگئے اس کے بعد ہوتیل میں کام کرتے ہوئے موہن سینگ اوبروئے اور ان کی پتنی عیسار دیوی ہوتیل کے لیے میٹ اور سبزیاں خود کریدنے جاتے تھے اس دوران ایک بار پندیت موتی لال نہرو سیسل ہوتیل میں گئے تھے اس دوران انہوں نے موہن سینگ کو ٹائپ کرنے کے لیے ایک امپورٹن ریپورٹ دی جسے موہن سینگ نے پوری رات کڑی محنت کے ساتھ ٹائپ کر کے پندیت نہرو کو سوپا تھا تب ان کے اس کام سے خوش ہو کر پندیت نہرو نے انہیں اس کام کے روپ میں سو روپے کا نور دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جس ہوتیل میں موہن سینگ کام کر رہے تھے وہ ایک بریٹش کپل کا تھا اور جب بریٹیشرز کی بھارت پر پکڑ کام ہونے لگی تو اس کپل نے ہوتیل کو بیچ کر واپس جانے کا سوچا تب کپل نے موہن سینگ کو پچیس زار روپے میں ہوتیل بیچنے کا آفر دیا تھا لیکن اس وقت موہن سینگ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے رکم کو کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا موہن سینگ کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہوتیل انہیں مل گیا تو ان کی قسمت بدلتے دینے لگے گی انہوں نے کسی طرح پیسے گھٹا کرنے شروع کیے موہن سینگ نے راشی جھٹانے کے لیے اپنی پیترک سمپتی تتھا اپنے پتنی کے گہنے تک گروی رکھ دیئے تھے اور اس طرح سے پانس سال کے اندر ساری حیمت ہوتیل مالک کو لٹا دی تھی اور اس طرح سے چودہ اگرس 1934 کو شملا کا سسل ہوتیل ان کے ہو گیا اس طرح سے وہ موہن سینگ جو کبھی اپنی ماں کے دیوئے پچیس روپلے کا شملا آئے تھے وہ شملا کے سسل ہوتیل کا مالک بن گیا تھا اس ہوتیل کو خریدنے کے بعد موہن سینگ اوبروئی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس ہوتیل کے بعد انہوں نے 1947 میں اوبروئی پام بیچ ہوتیل کھولنے کے ساتھ ساتھ مرکری ٹرائولز نام سے ایک ٹرائول ایجنسی بھی کھول دی تھی اس کے بعد 1994 میں دائیسٹ انڈیا ہوتیل لیمٹیٹ ہوتیل کمپنی کھولی اور دارجلنگ سائٹ کئی ٹورس پلیس میں ہوتیل خریدے سال 1966 میں انہوں نے بومبے میں چونتیس سے چھتیس منزلہ ہوتیل کھڑا کیا آپ کو بتا دیں کہ پچیس آزار روپے میں ہوتیل خریدنے والے موہن سینگ نے ممبئی میں 18 کروڑ کی لاغت سے ہوتیل کھڑا کیا تھا اور دیرے دیرے موہن سینگ اوبروئی دیش کے سب سے بڑے ہوتیل ادھیوک پتیوں میں سے ایک بن گئے تھے اور آج اوبروئی ہوتیل گروپ سب سے بڑا ہوتیل گروپ مانا جاتا ہے موہن سینگ اوبروئی بھلے ہی آج ہم سب کی ویچ بنائی ہیں لیکن اوڑوں نے جس بزنس کی نیو ڈالی تھی وہ آج اور بھی مضبوط ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج اس گروپ کا ٹرن اوبر 15 سو کروڑ کے قریب ہے آج اس ہوتیل کے بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی دیشوں ملا کر لگ بھر 35 جگہوں پر ہوتیلز موجود ہیں جن میں انڈونیشیا موریسز سعودی عرب جیسے دیش شامل ہیں جبکہ بھارت میں بینگلہ ڈلی ممبائی شملا سبائی مادو پر گلگاہوں جیسے شہر شامل ہیں آج اوبروی فیملی کے اس بزنس کو موہن سنگو اوبروی کے پوتے بکرم سنگو اوبروی سمال رہے ہیں تو دوستوں اس طرح صرف کچھ روپے میں ہوئی تھی ہوتیل کی شروعات آپ کی اس ویڈیو کو لے کر کیا رہا ہے ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو سے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ اگر آپ چینل پر رہی ہے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبنا پھلکل نہ بھولیں